ایک نوجوان تھا وہ اپنے بڑھے باپ کو یتیم خانے چھوڑایا یتیم خانے چھوڑ کر واپسی گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ بیگم صاحبہ کی کال آ گئی بیگم صاحبہ نے کہا اے میرے سر تاج یتیم خانے چھوڑنے کے بعد اپنے بڑھے باپ کو یہ بھی پیغام دے کی آنا کہ وہ عید والے دن بھی ہمارے گھر آنے کی کوشش مت کرے گا وہ خوشی کا دن بھی یتیم خانے میں ہی گزارے گا اب اس کی ساری زندگی یتیم خانے میں ہی گزرے گی آج سے نہ وہ ہمارا موں دیکھے گا نہ ہم اس کا موں دیکھیں گے میں اس سے کافی تنگ آ گئی ہوں اس بڑھے کی کھانسی نے ہم سب کو تنگ کر دیا ہے ہم سب کو زلیل کر دیا ہے آتے آتے اپنے بڑھے باپ کو یہ پیغام لازمی دے کی آنا کہ وہ عید کا دن بھی یتیم خانے میں ہی گزارے گا ہمارے گھر آنے کی کوشش مت کرے گا اب یہ پیغام دینے کے لیے بیگم صاحبہ کا یہ پیغام دینے کے لیے یہ بدبخت بیٹا واپسی یتیم خانے کی طرف گیا اس نے جیسے ہی یتیم خانے میں قدم رکھا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یتیم خانے کے سربراہ کے ساتھ اس کا بڑھا باپ گپ شپ میں مصروف ہے دونوں اس طرح کی گپ شپے لگا رہے ہیں جیسے کہ وہ کافی عرصے سے ایک دوسری کو جانتے ہیں دونوں اس طرح کی گپوں میں مصروف ہیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ کافی عرصے سے ایک دوسرے کے دوست ہوں ایک دوسرے کو جانتے ہوں یہ منظر دیکھ کر یہ نوجوان حیران رہ گیا یہ بدبخت بیٹا کہنے لگا سر جی یتیم خانے کے سربراہ سے کہنے لگا سر جی آپ میرے بڑھے باپ کو کب سے جانتے ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے آپ کا کافی عرصے سے ایک دوسرے سے یارانہ ہے مجھے بتایا جائے آپ میرے باپ کو کب سے جانتے ہو آپ میرے باپ کو کب سے جانتے ہو یہ سن کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹے میں تیرے باپ کو تب سے جانتا ہوں جب تیرا باپ میرے یتیم خانے آیا تھا اور ایک لاوارس بچے کو گود میں لے کے گیا تھا تیرا باپ میرے یتیم خانے آیا تھا اس نے کہا تھا ہائے میں بے اولاد ہوں کوئی تیرے یتیم خانے لاوارس بچہ آ گیا ہو تو اٹھا کے میری جھولی میں ڈال دو مجھے دے دو میں اس کی خدمت کروں گا میں اس کو پالوں گا اپنے موں سے نوالا نکالوں گا اس بچے کے موں میں ڈالوں گا اپنی رگوں سے خون نکالوں گا اس بچے کی رگوں میں ڈالوں گا جب یہ نوجوان ہو جائے گا جب میں بڑا ہو جاؤں گا جب میں بڑا بن جاؤں گا جب میں کمزور بن جاؤں گا یہ بچہ طاقتور بن جائے گا تو یہ میری خدمت کرے گا جب یتیم خانے کے سربراہ نے کہا میاں میں اس بڑھے کو تب سے جانتا ہوں جب یہ میرے یتیم خانے سے ایک لاوارس بچے کو اٹھا کے گیا تھا یہ جملہ سن کر اس بدبخت بیٹے کی چیخ نکل گئی جوانو پتہ ہے وہ لاوارس بچہ کون تھا یہ وہی بدبخت بیٹا تھا جو آج اپنے بڑے باپ کو یتیم خانے چھوڑنے آیا تھا جو بڑے باپ کی کھانسی سے تنگ آ گیا تھا وہ یہی بدبخت بیٹا تھا جو آج بڑے باپ کو خدمت نہ کرنے کی وجہ سے یتیم خانے چھوڑ کے جا رہا ہے تنہا چھوڑ کے جا رہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ کے جا رہا ہے کہ آج سے نہ تو ہمیں مو دکھائے گا نہ ہم تجھے مو دکھائیں گے آج کے بعد تو یہاں سے جئے گا یہاں سے ہی تیرا لاشا جائے گا جوانو خدا کے لئے اپنے بڑے والے دین کی قدر کرو بڑے باپ کی خدمت کرو خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو اپنے بڑے والے دین کی خدمت کرتے ہیں خوش بخت لوگ ہیں وہ جو اپنے بڑے والے دین کی خدمت کرتے ہیں جوانو کائنات میں ہر بندہ تمہیں نیچے دیکھنا چاہتا ہے کائنات میں ہر انسان تمہیں نچلے درجے کو دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں واحد شخص ایک تیرا باپ ہی ہے جو تمہیں ہر وقت دیکھنا چاہتا ہے تو اوپر کی طرف ہی دیکھنا چاہتا ہے جو تم ہی پرواز کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے دنیا کا ہر انسان تم ہی ہرانا چاہتا ہے اور سنو جو تم ہی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے خود سے بھی زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ تیرا باپ ہی ہے میاں خوش قسمت لوگ ہیں وہ جن کے ہاتھ میں اپنے باپ کی انگل ہے جن کے ہاتھ میں باپ جیسا عظیم سہارا ہے شیخ سادی کہتے ہیں میں بچپن میں عید کی نماز پڑھنے باپ کی انگل پکڑ کر جا رہا تھا کہ بچوں کی حجوم میں مجھ سے میرے باپ کی انگل چھوٹ گئے بچے کھیل رہے تھا نا میں نے اپنے باپ کی انگل چھوڑی اور کھیل کود میں مست ہو گیا کھیل کود میں اتنا مست ہوا کہ باپ آگے نکل گیا میں کھیل میں مست ہو گیا جب کھیل کود سے فارغ ہوا تو مجھے پتا چلا اوہو میرا باپ کہاں ہے اب میں رو رہا تھا چیخ رہا تھا کہ میں باپ سے جدا ہو گیا ہوں میرا باپ کہاں ہے میرا باپ کہاں ہے مجھے میرا باپ ملا دو تو ادھر سے باپ بھی مجھے ڈھونٹے ڈھونٹے اچانک سے آ نکلے مجھے دیکھ کر میرے باپ غصے سے کہنے لگے اوہ نادانا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ میری انگل نہیں چھوڑنی اوہ بچے تجھے پتہ نہیں ہے کہ جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے بیٹے جو باپ کی انگل چھوڑتا ہے وہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے تو نے میری انگل کیوں چھوڑی جمانو اپنے ہاتھ تو دکھاؤ میں دیکھنا چاہتا ہوں کن کن کے ہاتھ میں باپ کی انگل ہے کن کے ہاتھ میں باپ جیسا سہارا ہے جمانو اگر ہاتھ میں باپ کی انگل ہے تو یہ ہاتھ قیامت تک سلامت رہیں اگر ہاتھ میں باپ کی انگل نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا بازار میں ہر چیز مل جاتی ہے نہیں ملتا تو باپ جیسا سہارا ہی نہیں ملتا باپ کے سہارے کو غنیمت سمجھو باپ زندہ ہے تو خدا کے لیے اپنے بڑے باپ کی قدر کرو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا اس کے ایک نوجوان بیٹے نے شراب پی لی جب شراب پی لی تو باپ نے بیٹے کو ڈانٹا بیٹے نے باپ کے موں پر ایک زوردار تماشا مار دیا تماشا اس طرح لگا کہ باپ کی آنکھ نکل گئے جب بیٹے کا نشہ ختم ہوا جب بیٹے کو ہوش آئی تو اسے باپ کے موں پر تماشا مارنے کی اس حرکت پر اتنی شرمندگی ہوئی اتنی نظامت ہوئی کہ اس نوجوان نے وہ ہاتھ جو باپ کی اوپر اٹھا تھا چھرہ اٹھایا وہ ہاتھ کاٹ ڈالا جب باپ نے بیٹے کا کٹا ہاتھ دیکھا ایک دم پاؤں سے زمین نکل گئی رو کر کہنے لگاؤ میرے بیٹے کاش میری ہزاکیں ہوتیں ایک ایک کر کے نکل پڑتیں وہ میں برداست کر لیتا لیکن تیرا کٹا ہاتھ دیکھ کر میرا جگرہ پھٹ گیا ہے مجھ سے برداست نہیں ہو رہا میرے بیٹے یہ تُو نے کیا کر دیا ہے تُو نے اپنا ہاتھ کیوں کٹا ہے جس وقت میری آنکھ نکلی تھی کاش کی اسی وقت میں مر جاتا کہ مجھے میرے لال کا کٹا ہاتھ نہ دیکھنا پڑتا میرے لال یہ تُو نے کیا کر دیا ہے ایک چھوٹی سی باپ کی آنکھ کے پیچھے تُو نے اتنا بڑا ہاتھ کٹ دیا تُو نے تو میرے جگرہ پھار دیا اب یہ دونوں حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے جب حاضر ہوئے تو اپنا سارا قصہ سنایا اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے کیا کیا بیٹے کا کٹا ہاتھ اس کی جگہ رکھ دیا اور باپ کی نکلی آنکھ بھی اس کی جگہ رکھ دیا پھر دونوں ہاتھ اٹھائے ارض کیو میرے کریم رب بیٹے کی ندامت کے صدقے اور باپ کے آنسوں کے صدقے دونوں کو شفاہ آتا فرما فوراں میرے اللہ رب العالمین نے سیدنا سلمان علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی دونوں کو شفاہ آتا فرما جوانو ساری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے پوری دنیا تمہیں گرانا چاہتی ہے جو تمہیں برانا چاہتا ہے جو تمہیں اوپر دیکھنا چاہتا ہے وہ ہستی صرف تیرا باپ ہی ہے اپنے باپ کی قدر کیا کریں والدین کی قدر کیا کریں جوانو اپنے والدین کو راضی کر لو پوچھا گیا حضور اگر دنیا میں دیکھنا ہو کون جنتی ہے کون جہنمی ہے کیسے شناخت کی جائے میرے حضور نے فرمایا دیکھ لو جس شخص کے اوپر اس کے والدین راضی ہیں تو سمجھ لینا یہ جنتی ہے اور دیکھ لو جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہو سمجھ لینا یہ پکا جہنمی ہے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کاش میری ماں زندہ ہوتی ہائے کاش میری ماں زندہ ہوتی میں نماز میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ماں آواز دیتی ہو بیٹے محمد میں نماز چھوڑ کر دوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور زمانے کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہوتا صاحب جب روٹیاں چار ہوں کھانے والے پانچ ہوں تب صرف ماں ہی کہتی ہے کہ بیٹا مجھے بھوک نہیں ایک نوجوان تھا وہ اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑایا ساتھ میں انتظامیہ کو اپنا نمبر بھی لکھ کے دے آیا کہ جب میری ماں مرنے پہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی اپنی بستی میں ہی کرنی کچھ دن گزرے جب ماں کا وقت آخر آیا تو انتظامیہ نے فون کیا نوجوان میاں آہ تو نے کہا تھا کہ جب میری ماں کا وقت آخر آئے مجھے بلانا میں نے اپنی ماں کی تدفین اپنے شہر میں ہی کرنی ہے آہ تیری ماں کا وقت آخر آ گیا ہے اسے لے جائے اب یہ نوجوان گیا ماں کو اٹھا کے گھر کی طرف آ ہی رہا تھا کہ ماں بول ہی پڑی بیٹے میں تو جا رہی ہوں میں تو مر رہی ہوں میرے مرنے کے بعد میری ایک خواہش ہے یہ پوری کر دیں بیٹے نے کہا جی ماما جان کون سی خواہش ہے کہا بیٹے یہ جو یتیم خانہ ہے نا جس کے اندر میں نے کافی دن گزارے ہیں اس یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں اگر ہو سکے تو میرے مرنے کے بعد یہ پنکھے ٹھیک کرا دیں بیٹے نے کہا ماں تو تو جا رہی ہے اور تو تو مر رہی ہے اب اگر میں پنکھے ٹھیک کرا بھی دوں تو تجھے کیا فیدہ ملے گا ماں نے کہا بیٹے یہ پنکھے میں اپنے لیے ٹھیک نہیں کرا رہی میں تو تیری لیے ٹھیک کرا رہی ہوں کہ جب تیری اولاد جوان ہوگی جب تجھے اس یتیم خانے میں چھوڑ جائے گی ہائے بیٹا گرمی کی وجہ سے اگر تُو اسی بند کمرے میں ہی سسکتا رہا مجھے تو قبر میں ہی چین نہیں آئے گا کہ میرا لال گرمی میں سسک رہا بیٹا میں اپنے لیے پنکھے نہیں لگوا رہی میں تو تیری لیے لگوا رہی میرے حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں مال جمع کرتا ہوں اور میرا باپ جو ہے مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے آپ میرے باپ کو کہیں کم از کم وہ مجھ سے پوچھ تو لے بڑی محنت سے میں مال جمع کرتا ہوں اور میرا باپ جو ہے وہ مجھ سے پوچھے بغیر میرا مال خرچ کر لیتا ہے مجھ سے پوچھتا تک نہیں ہے آپ میرے باپ کو فرمائیں کہ مال خرچ کرنے سے پہلے پہلے بیٹے سے پوچھ تو لیا کرے میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے باپ کو میرے سامنے لائے جائے اس کے باپ کو میرے ہاں حاضر کیا جائے ادھر سے جب باپ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے حضور کے آگے میری شکایت کی ہے شکایت کا سن کر باپ نے اپنے دل میں دکھ اور رنج کی کچھ شیر پڑھے کچھ اشعار پڑھے اس کے باپ کو حضور علیہ السلام کی پاس لائے گیا جب یہ باپ حاضر ہوا تو ادھر سے حضرت جبریل امین بھی آگئے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باپ کو کہو مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے پہلے وہ اشعار سناؤ جو تم نے دل میں پڑھے یہ کہتے ہی حضرت جبریل امین واپس چلے گئے جب یہ باپ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں تیرے مقدمے کا فیصلہ بعد میں کریں گے پہلے وہ اشعار جو تم نے دل میں پڑھے ہیں وہ پہلے سنا بعد میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا ہائے اب یہ شیر اتنے دردناک تھے ان اشعار میں اتنا درد بھرا ہوا تھا اتنا دکھ بھرا ہوا تھا جب یہ شیر ختم ہوئے تو میرے حضور علیہ السلام کی آنکھیں چھم چھم برس رہی تھے میرے حضور علیہ السلام رو رہے تھے اتنا درد تھا ان اشعار میں اب باپ نے وہ اشعار پڑھنا شروع کی ان شیروں کا ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ اے میرے بچے میرے بیٹے میں نے تیرے لئے سب کچھ کیا تیرے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دیا جب تو گود میں تھا میں اس وقت بھی تیرے لئے پریشان تھا جبکہ آج تو جوان ہے میں آج بھی تیرے لئے پریشان ہوں تو سوتا تھا ہم تیرے لئے جاگتے تھے تو روتا تھا ہم تیرے لئے روتے تھے بیٹے میں سارا دن تیرے لئے خاک چھانتا تھا میں سارا دن کڑکتی دھوپ میں تیرے لیے روزی کماتا تھا دن رات ایک کر کے نہ دن کو سوتا تھا نہ رات کو سوتا تھا دن رات ایک کر کے میں تیرے لیے روٹی کا انتظام کیا کرتا تھا کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن میرے بچے کو روٹی مل جائے میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہت ہی نظر آئے چاہے میرے آنسوں کی سمندر اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں بیٹے جب تو کبھی بیمار ہوتا تو ہم ساری رات تیرے لیے تڑپتے رہتے تیرے ایک پہلوں بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں کا شکار ہوتے بیٹے تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی تیری بیماری ہمیں مار دیتی تھی تیری تکلیف ہمیں تڑپا دیتی تھی ہمیں یوں لگتا تھا کہ تُو بیمار نہیں بلکہ ہم بیمار ہیں میرے بیٹے تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی تیری آہ پر ہماری آہ نکلتی تھی ہمیں ہر پل ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے یہی فکر رہتی تھی کہ کہیں ہمارے بیٹے کی جان نہ چلی جائے میرے بیٹے ہم نے تجھے اس طرح پروان چڑھایا ہے میں جوان تھا تُو بچہ تھا میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا تیری رگوں میں ڈالتا رہا اپنے بدن سے طاقت نکالتا رہا قوت نکالتا رہا تیرے بدن میں ڈالتا رہا اپنے موں سے نوالا نکال کر تیرے موں میں ڈالتا رہا خود بھوکھا رہا تجھے کھلاتا رہا ہم میرے بیٹے خود پیاسا رہا تجھے پلاتا رہا یہاں تک کہ میں خود بڑھاپے کا شکار ہو گیا اور تجھ میں جوانی رنگ بھر آئی تُو آہستہ آہستہ جوان ہوتا گیا اور مجھ سے بڑھاپا جوانی چھنتا گیا پھر جب میں اس سطح پر آیا کہ اب مجھے تیرے سہارے کی ضرورت پڑی میں سوچتا تھا کہ جیسے میں نے تجھے پالا ہے ایسے تُو بھی مجھے پالے گا جس طرح میں نے تیرے ناز اٹھائے ہیں اسی طرح آج تُو بھی میرے ناز اٹھائے گا جس طرح میں نے اپنے ہاتھوں سے تیرے موں میں لکمہ ڈالا ہے آج میں بڑھا ہو گیا تھا میں سوچتا تھا اسی طرح تُو بھی اپنے ہاتھوں سے میں کم بخت باپ کے موں میں لکمہ ڈالے گا لیکن ہائے بیٹے آج تیرا لہجہ بدل گیا آج تیری زبان بدل گئی آج تیری آواز بدل گئی تیری آنکھ بدل گئی آج تیرے لہجے بدل گئے تیرے دیور بدل گئے آج تُو مجھے یوں سمجھنے لگا جیسے میں تیرا نوکر ہوں آج تُو مجھ سے یوں بولنے لگا جیسے میں تیرا ذر خریدہ غلام ہوں بیٹے یہ تُو بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح پالا ہے میں نے کس طرح تیرے ناز اٹھائے ہیں تیرے لئے ہم پوری پوری رات جاگے پوری پوری رات تڑپے اپنے شکون کو تیرے شکون کے اوپر قربان کر دیا اپنی نید کو تیری نید پہ قربان کر دیا اپنے چین کو تیرے آرام و شکون پہ قربان کر دیا لیکن آج تُو ہمیں زر خریدا غلام سمجھ بیٹا ہے آج تُو ہمیں اپنا نوکر سمجھ بیٹا ہے آج تُو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو کہ اتنا کچھ آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا اتنا کچھ مالک اپنے غلام کے ساتھ بھی نہیں کرتا تُو میرے ساتھ اتنی بد سلوکی کر رہا ہے بیٹے اگر تُو مجھے بیٹا بن کر نہیں دکھا سکا مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم پڑوسی جتنا مقام تُو دے دے کم از کم ایک ہمسائے جتنا مقام تُو دے دے پڑوسی بھی پڑوسی کا حال چال پوچھ لیتا ہے پڑوسی بھی پڑوسی کے درد سن لیتا ہے دکھڑے سن لیتا ہے میرے بیٹے کیا اب میں اتنا گر گیا ہوں کہ آج تُو مجھے پڑوسی جتنا بھی نہیں سمجھتا باپ یہ دکھڑے سنا رہا تھا میرے حضور علیہ السلام کی آنکھی چھم چھم برس رہی تھی میرے حضور علیہ السلام رو رہے تھے ساتھ میں یہ دردناک کہانی سننے والے صحابی بھی رو رہے تھے میرے حضور علیہ السلام نے روتے ہوئے اس صحابی کو فرمایا جوان اٹھ جا میری مجلس سے اٹھ جا میری مجلس سے جا تُو بھی تیرے باپ کا ہے تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تُو بھی تیرے باپ کا ہے سن تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے تیرا باپ جہاں چاہے تیرا مال استعمال کر سکتا ہے جہاں چاہے خرج کر سکتا ہے باپ کے دردناک اشعار نے لوگ کا جگرہ پھار دیا کلیجہ پھار دیا جوانو میاں تم دوستوں کو تو اچھی طرح ملتے ہو لیکن باپ کو دیکھ کر اپنا موں کیوں پھیر لیتے ہو باپ کو دیکھ کر اپنی راہیں کیوں بدل دیتے ہو اس لیے کہ کہیں باپ کچھ مانگ نہ لے سنو جوانو پوری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے ساری کائنات تمہیں گرانا چاہتی ہے لیکن آج بھی جو تمہیں سب سے اونچہ دیکھنا چاہتا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ تمہارا باپ ہے